کلاود کمپیوٹنگ کیوں زیادہ ہوئی ہے؟ کلاود کمپیوٹنگ کیوں چاہیے کسی بزنس کو؟ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم لوگ کمپیوٹر کی ایبلویشن دیکھیں پیشلے کچھ سالوں کی، کچھ دہائیوں کی تو کمپیوٹرز بہت بیسک مشین سے ایفول ہوتے ہوئے ایک کافی کمپلیکیٹیڈ مشین بن چکے ہیں ان میں کافی زیادہ کمپیوٹ کپیسٹی ہے ان میں کافی زیادہ کمپیوٹ پاور ہے کمپیوٹرز کے اندر بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈیویلپ کر لینے ہیں بہت سارا وہ کام پہلے جن کے لیے کچھ ڈیڈیکیٹیڈ مشین یا ٹول ہوا گرتا تھا اب وہ بہت سارا کام کمپیوٹر کے اوپر کیا جا سکتا ہے فور انسٹنس پہلے لوگ کیلنڈرز رکھتے تھے کیلنڈر اب کمپیوٹر کے اوپر موجود ہے پہلے لوگ اخبار پڑھتے تھے اب اخبار کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے تو اسی طرح بہت سارا کام اب کمپیوٹر کے اندر سمہ دی گیا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم لوگ کمپیوٹرز کے آس پاس جو انفرمیشن ٹیکنولوجی ہے اس کی بھی ایولویشن دیکھیں تو کمپیوٹرز اس کے اندر بہت ساری اپلیکیشنز اکٹھی کر لی گئی ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ کمپنیز کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کھڑا کرنے پڑ گئے کیونکہ ان کمپیوٹرز کو مینٹین کرنا تھا ان میں کوئی مسئلہ آ جاتا تھا ان کے پر جو اپلیکیشنز رن ہو رہی ہوتی تھیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے ہم لوگ کو سپورٹ چاہیے تھی تو اس کے لیے آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کھڑے کر لی گئے ان آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اور کمپیوٹر کی ایولویشن کے اندر ایک جو چیز نکل کے سامنے اور آئی وہ یہ تھی کہ کمپیوٹرز کی کسٹ گھرنا شروع ہو گئی اور اس کے اپسیٹ ایک چیز یہ ہوئی کہ کمپیوٹرز کی کمپیوٹ کپیسٹی یعنی کہ اتنے ہی پیسوں میں آپ کو بہتر کمپیوٹر مل جاتا تھا تو اس ایولویشن کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ کمپنیز کو اپنے ڈیٹا سنٹرز بنانے میں آسانی ہونا شروع ہو گئی بہت سی کمپنیز نے اپنے ڈیٹا سنٹرز بنانے شروع کر دیئے کمپیوٹرز سستے ہو گئے تو آپ نے بزنس اپلیکیشن رن کرنی ہے آپ اپنا ڈیٹا سنٹر گھرہ کرنے ڈیٹا سنٹرز بنانے میں آپ کو دو طرح کی کاؤسٹ آتی ہے آپ کو پہلی بات تو جو ایکچول ہارڈویر خریدنا ہے کمپیوٹر ایکپیپمنٹ خریدنا ہے اس کو کیپیکس کہتے ہیں جو کہ کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہے اور اس ڈیپارٹمنٹ کو رن کرنے کے لیے یا اس ڈیٹا سنٹر کو رن کرنے کے لیے آپ کو جو لوگ ہائر کرنے ہیں ان کی تنخواہیں نہیں ہیں بلز وغیرہ اس کو اپیکس کہتے ہیں اپریشنل ایکسپینسز تو یہ دو طرح کی ایکسپینسز تھے جو کہ کمپنیز کو برداشت کرنا پڑے ڈیٹا سنٹرز کھڑا کرنے کے نتیجے پھر اس کے ساتھ ایک ریولویشن اور یہ آیا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر ہونا شروع ہو گیا عام کسٹمرز کے پاس بہت اچھی سپیڈ کے انٹرنیٹ آنا شروع ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ایسی اپلیکیشنز جو پہلے اوور دی انٹرنیٹ ایکسسز نہیں کی جا سکتی تھی اب وہ انٹرنیٹ کے سوئے ایکسسز کرنے کی اپشن بننا شروع ہو گی اس کے ساتھ ایک اور ریولویشن جو آیا کمپیوٹر کے ریولویشن کو ایک سکنڈ کے لیے اگر سائٹ پر رکھیں تو ایک اور جو ریولویشن آیا وہ ہمارے پاس سمارٹ فونز کا آیا جس میں انڈرویڈ اور ایپل کے سمارٹ فونز اور ان کے جو ایسوسیییٹ اوپریٹنگ سسٹم ہیں وہ سارے فیرس تھے ان سمارٹ فونز نے ایک کام اور یہ کیا کہ انہوں نے آپ کے اپ ایکسسٹم کو جنم لیا اپ ایکسسٹم بہت ساری اپس لوگ اپس بنا کے اپس کو ان سمارٹ فونز کے تروں ان سمارٹ فونز کے ایکسسٹم کے تروں اپنے ان کسٹومرز تر پہنچا سکتے تھے تو ان سمارٹ فونز کے ایکسپلوشن اور ایکسسٹم نے یہ کیا کہ ہم دوگوں کے پاس بڑے ڈیٹا سینٹرز کی نیسیسیٹی بڑھنا شروع ہو گئی فیس بوک جیسی اوگنیزیشنز گوگل جیسی اوگنیزیشنز ٹویٹر جیسی اوگنیزیشنز یہ جو ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہیں اب اس ڈیٹا کو آئیسولیشن میں رکھ کے بزنسز رن نہیں ہو سکتے بزنسز کو ان ایکسسٹم کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے یہ جو ایپ ایکسسٹم ہے اس کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے کیونکہ ساری دنیا اس ایکسٹم سے جوڑی ہو گئے تو ان کے ڈیٹا سینٹرز بڑھا ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ڈیٹا رکھنے کی زیادہ کمپیوٹیشن کرنے کی ریکوائرمنٹ بڑھنا شروع ہو گی جو ہی یہ ہونا شروع ہوا تو ہمارے پاس جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹس تھے وہ ٹیمز اور بڑھا ہونا شروع ہو گی اس کی ویسے آبیسلی آپ کے پاس جو آپ کے آپریشنل ایکسپنسز تھے ان ٹیمز کو رن کرنے کے اور آبیسلی بڑھا ڈیٹا سینٹر بنانے کے لیے کیپٹل ایکسپنڈیچرز بھی اسی طرح سے بڑھنا شروع ہو گیا اچھا اب یہ سب کچھ گول گول گھومتا جائے کیونکہ زیاری بات ہے ہر وقت نئی نئے ٹکنالوجیز نکل کے سامنے آ رہی ہیں نئے نئے ایپس بن کے آ رہے ہیں ان کے بہت زیادہ یوزرز بنتے جا رہے ہیں تو گول گول گھومنے کے نشیجے میں there comes a stage کہ جہاں پر ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے اس بریکنگ پوائنٹ کہ تک پہنچ کے organization کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنے data centers کو آگے اور پھیلائے اور ان کے اوپر اور پیسہ خرچ کرے یا پھر یہ کام کرنا چھوڑ دے بنت اس کے نتیجے میں ان کو potential business loss ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اس سے disconnect ہو جائیں گے تو اس سب کا جواب کیا ہے اس سب کا جواب ہے cloud computing کیونکہ cloud computing ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو IT infrastructure کی dependencies سے آزاد کر دیتی ہے آپ ایک کمپنی کے پاس جاتے ہیں کرائے پہ ان سے computing power لیتے ہیں آپ کو اپنا data center کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں IT teams کی requirements کم پیسہ خرچ invest کرنے کی requirements کم آپ کی operational cost کم اور جتنی ضرورت ہے اتنا لے لیں جب ضرورت نہ ہو آپ اس کر دیں تو اس چیز کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ اگر یہ دیکھیں کہ cloud computing اگر اس طرح کا جواب ہے تو cloud computing پچھلے کچھ سالوں سے کہاں آپ پہ جا رہی ہے تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو تین بڑے platforms ہیں جس میں amazon web services ہیں microsoft کا azure ہے google cloud platform ہیں یہ تینوں public cloud computing services ہیں تینوں majority market انہی تینوں کے درمیان ہیں اس کے علاوہ اور بھی چھوٹ چھوٹے بہت سارے players ہیں لیکن اگر ہم لوگ cloud computing کی growth دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے تو کافی زیادہ growth ہے اس وقت ایک نازے کے مطابق تقریبا 140 billion dollar کی industry ہے cloud computing کی اور یہ پچھلے پانچ سے چھ سالوں میں پانچ سے چھ سالوں سے تقریبا 19% cumulative average growth rate یعنی کہ ہر سال پچھلے سال اگر 100 تھا تو اس سال 119 ہو گیا اس کے بعد اگلے سال 19% اور بڑھ گیا تو ہر سال تقریبا non-average 19% کے سابسا ہی industry grow کر رہی ہے اور اگلے چار پانچ سالوں میں بھی اس کی growth کا یہی trend دیکھنے کو ملے گا اب اگر اس ساری industry کے اندر ہم لوگ amazon web services کی position دیکھیں تو amazon web services تقریبا 33% of cloud computing market جو ہے اس کو hold کرتی ہے اس کا market share کو hold کرتی ہے amazon one of the earliest players ہے اس کے پاس بہت زیادہ market share ہے naturally اس کے clients بہت زیادہ ہیں obviously اسی وجہ سے پھر amazon web services کے اوپر جو لوگ کام کرنا جانتے ہیں ان کو کام بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ ملتا ہے ایک اندازے کے مطابق ویسے تو amazon web services کے لاکھوں کروڑوں میں client ہیں لیکن ایک اندازے کے مطابق اگر دنیا میں تیم ویب سائٹ کے اوپر کلک کیا جائے تو ان میں سے ایک ویب سائٹ جو ہے وہ amazon web services کے کسی نہ کسی infrastructure کے اوپر کہیں نہیں چل رہی ہوتی ہے تو تیم میں سے ایک ویب سائٹ جو ہے وہ amazon web services کے اوپر hosted ہے تو اس چیز کو یہاں پہ ابھی رکھتے ہیں اس ساری چیز کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ cloud computing in general ہے کیا اور یہ evolve کہاں سے ہوئی اور یہ ابھی کس stage کے اوپر کھڑی ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم لوگ amazon web services یا cloud computing کے benefits کے بارے میں دیکھیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں